بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنادرانی عزیز آج کل پاکستان کے حصیاء اور سفید کے مالک شریف فیملی ہے جناب شباز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہے شریف فیملی میں خوبی ہے یہ اقتدار ہر قیمت پر حاصل کر لیتی ہے خوریدنا بھی پڑھے تو کوئی ان کے لیے موقع نہیں عدالتوں میں جوڑ توڑ ان کا کمال ہے یہ جس انداز سے بڑی تیزی سے بری ہوئے ہیں عدالتوں میں بھی ایک دبا نظر آتا ہے لیکن پتہ نہیں ہماری جو سپریم عدالتیں ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کر رہی ہیں کہ نہیں یا ان کا بھی شاید بس کی بات نہیں ہے جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے اور اس ملک میں جو جو قوتیں اس سارے کھیل میں شریک ہیں ان کی نیک نامی پر بہت بڑا حرف آ رہا ہے لیکن شاید انہیں اپنی عزت کا بھی احساس نہیں اور قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے we are losing بہت کچھ lose ہے لیکن اقتدار بڑی عجیب سی چیز ہے کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ایک عورت نے اپنے بیٹے کی شادی کی نئی نئی بہو آئی ایک ہفتہ ہو گیا تھا تو گھر میں کوئی نارمل حالات ہو گئے وہ جو شادی بیعہ کی تقریبات ہی ختم ہو گئی تو ساس اور بہو بڑے اچھے مگوڑ میں لامنے بیٹھی گپ شک لگا رہی تھی ساس کو کچھ کام یاد آیا تو وہ اندر کمرے تک گئی تو اس دوران ایک دروازہ کسی نے باہر کا گیٹ جوتا وہ کسی نے کھٹ کھٹایا اب بہو سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پوری طرح مالک ہوں اٹھ کے گئی دروازہ کھولا ایک فقیر کھڑا تھا اس نے کہا بی بی کو اللہ کے نام دے بہو نے کہا بابا مجھے تو کچھ پتا نہیں اور نہ ہی میرے پاس ہے آج محب کرو تو پھر کبھی اس نے پھر کہا بی بی کوشش کرو کچھ دے دو اللہ کے نام پہ اتنا میں پیچھے سے کڑکدار آواز آئی کون ہے اور کس سے بہت کر رہی ہو وہ گھور آگئی یہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ ہوا تھا کہ ساس ابھی چھ سات دن ہوئے ہیں تو ساس ناراض ہو گئے وہ نے کہا ماجی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ ہے یہ اللہ کے نام پہ مجھ سے کچھ مانگ رہا وہ نے کہا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے اس گھر میں ابھی میں زندہ ہوں اقتدار میرا ہے تم ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئی ہے تمہارا کام ہی کوئی نہیں اس سے بات کرنے کا چلو فکیر کہتا ہے جی میں بھی معافی چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ اقتدار اس گھر کا آپ کے پاس ہے میں تو نہ کہا تمہیں پتا ہونا چاہیے اس گھر کی سیاہ اور سفید کی میں مالک ہوں ویسے جو سفید کے مالک ہوتے ہیں نا وہ سیاہی میں زیادہ علم آل ہوتے ہیں جیسے ہمارے ملک کے حکمانہ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آندھا اتیاد کروں گا فکیر ضرور ہوں لیکن اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ میں بڑا سوچ کے کام کرتا ہوں آندھا میں آپ کی بہو سے بات بھی نہیں کروں گا مجھے پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس گھر کی مالک ہے اور مجھے جو ملے گا آپ بھی سے ملے گا تو پھر میری ریکویسٹ ہے کوئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں وہ اس نے تعریف سنی جائے وہ اپنی تو پہلے مسکرائی ہنسی پھر دائمہ دیکھا اور کہنے لگی میں معافی چاہتی ہوں معافی چاہتی ہوں آج تو گھر میں کچھ نہیں ہے اس لیے اللہ حافظ کہا کہ اس نے دروازہ بند کر لیا فکیر مو دیکھتا رہ گیا بھئی اس نے بھی یہی جواب دیا تھا بہو نے تو اپنے بھی وہی جواب دینا ہے لیکن اصل مسئلہ کیا تھا اقتدار کا کہ جواب دینے والا جو ہے نا وہ اقتدار کس کے پاس ہے تو اس ملک میں دعا کریں کہ جن لوگ کے کوئی اقتدار ہے اگر انہیں کچھ سمجھ آجا ہے تو شاید اس ملک کے مسائل کا کخال نکلے زد انا اور یہ جو میں اور میرا یہ پورے نظام کو ہر چیز کا لے ڈھولتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی